میں تاخیر سے پہنچنے پر آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں میں قلات سے چلا اور بڑی دوڑ لگائی مہرحال آج آپ کو زحمت دینے کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ ملک میں ہمارے ملین مارچ ہو رہے ہیں جمعیت علماء السلام کے زیر احتمام آغاز ہم نے کراچی سے کیا تھا اور اب تک ہم نے گیارہ ملین مارچ کیے ہیں اور انشاءاللہ اٹھائیس کو ہزارہ ڈویین میں ملین مارچ ہوگا تحفظ ختم نبوت ملین مارچ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل حمد صاحب نے کوئٹہ کے لیے چودہ جولائی کو چودہ جولائی کو ملین مارچ کا اعلان کیا ہے آپ کی توسط سے میں مولانا صاحب کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں پوری صوبائی جماعت خیر مقدم کرتی ہے اور ہم آج سے اپنے کارکنوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تیاریاں شروع کریں چودہ جولائی کا دن اس لحاظ سے بھی اہم ہوگا کہ میرے خیال میں تاریخ کی سب سے بڑی ملین مارچ ہوگی انشاءاللہ اور جمعیت علماء اسلام نے جب بھی صوبے میں یا ملک میں جلسے کیے ہیں جمعین نے خود وہ ریکار توڑے ہیں کسی اور سیاسی جماعت آج تک ان کا ریکار نہیں توڑ سکا ہم یہاں جلسے بھی کرتے رہے ہیں اسٹیڈیم میں بھی کی سادق شہید پارک میں بھی کی ایوب اسٹیڈیم میں بھی کی تو ایک جلسہ دوسرے سے بڑا رہا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چودہ جولائی کو جو ہے وہ کوئٹہ بھی جواب دے گا کہ میرے سینے میں مزید لوگوں کی آمد کی گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ تو ایک تو یہ آپ حضرات کو بتانا مقصود تھا دوسری بات یہ ہے کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تین مہینے کا شروع میں ٹارگٹ دیا کہ تین مہینے کے اندر اندر ہم بڑے بڑے اہداف حاصل کریں گے اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم ایک کروڑ نوجوانوں کو روزگار فرام کرنے کا آغاز کریں گے پچاس لاکھ غریب لوگوں کو گھر بنانے کا آغاز کریں گے اور بڑے بڑے میگا پراجیکٹ لے کر آئیں گے اور تین مہینے اور انہوں نے لیا اور قوم کو بتایا کہ یہ دن تھوڑے تھے تین مہینے میں ہم بہت کچھ کریں گے وہ تین مہینے گزر گئے اب ان کو نو مہینے ہو گئے نو مہینے پورے لگتا یہ ہے کہ یہ نہ مرد ہیں اب نو مہینے تک بھی کچھ نہ ہو آپ دیکھ لیں روزگار دینے کی بجائے آپ کے میڈیا سے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ فارغ کر دی گے ایک لاکھ سے زیادہ نیشنل ہائیوے کی جو قائمہ کمیٹری ہے اس کا میں ممبر ہوں پچھلے دن ہوں ہم نے اس کمیٹری کا اجلاس بلائے تھا کمپنی میں جو کام اس کمیٹ این ایچے میں جو کام کرنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے چیئرمن کے سامنے منسٹر کے سامنے انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے کمپنیوں سے بے روزگار ہو گئے کراچی کی تاجر برادری سے میری میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں بے روزگار ہو گئے جو ہمارے ساتھ کاروبار میں شریک تھے یا کام کرتے تھے لیبر تھا یا جو بھی تھے تو روزگار دینے کے بجائے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے اور پھر ٹیم بھی ماشاءاللہ انہوں نے ایسے ٹیم کا انتخاب کیا جن پر وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے انہی کو پھر انہوں نے گلے لگایا ہے مثلا میں چند نام آپ کو بتاتا ہوں شاہ محمود قریشی جو پیپس پارٹی کے حکومت میں وزیر خارجہ تھے ندیم افضل چند جو پیپس پارٹی کے حکومت میں وزیر تھے فردوسہ شکاوان آزم سواتی حفیظ شیخ جس کو ابھی انہوں نے وزیر خزانہ بنا دی یا مشیر خزانہ بنا دی یعنی گرتے کو تنکے کا سہارا اب یہ تنکے کی سہاروں پہ کب تک یہ حکومت قائم رہے گی فواد چودری فحمیدہ مرزا نور اللہ قادری خسر و بختیار یہ وہ کابینہ ہے جو پیپس پارٹی کے حکومت میں یہ سارے وزیر تھے یہ ہے ان کا کابینہ اسی طرح انہوں نے جو دعوے کیے کہ جناب تین سو پچاس ڈیم بنائیں گے ایک ڈیم کے لیے انہوں نے چندہ مہم چلایا صرف وزیر آزم نہیں جناب آرمی چیف جناب باجوا صاحب میں ساتھ تھے جناب ساکم نصار صاحب جو کرسی حدالت کو چھوڑ کے چندے میں لگ گئے چندے میں لگ گئے اور کمر باندھ لیا کہ میں نے ڈیم بنا کے دم لینا ہے اور جس ڈیم کے لیے چندہ کر رہے تھے آپ یقین جانئے اس ڈیم کے لیے گزشتہ حکومت نے اس ڈیم پر ایک سو عرب خرد کر چکی تھی جن لوگوں کی زمینیں متحصر ہوتی تھی ان کو پیسے دئیے اور تیس عرب روپے بطور آن کو انگلس کیم کے اس کے لیے پیسے رکھے گئے اور ان تین بڑوں نے مل کے چندہ کیا زور لگایا نو عرب سے زیادہ چندہ نہیں کر سکے اعتماد ہو تو کوئی پیسہ دے جناب علی ایک ہزار یونسٹیوں منائیں گے پچاس لاکھ گھر منائیں گے اور ایک کرو نوجوانوں کو نوکریان دیں گے ڈالر ساٹھ روپے میں ہوگا مہنگائی کا خاتمہ ہوگا بیرون ملک یعنی ملک سے بیرون یعنی باہر کے جو تاجر ہیں وہ یہاں آکے سرمایہ کاری کریں گے انویسمنٹ کریں گے اور باہر سے ہم دو سا ارب ڈالر جو ہے یہاں ملک میں لائیں گے سارے کرزیں ختم ہو جائیں گے یہ سارے دعوے اس طرح کے دعوے اور ہر ایک دعویٰ جھوٹ ثابت ہوتا جا رہا ہے دراصل عمران خان مودی کا شاگرد ہے مودی جب الیکشن کمپین چلا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں ہندوستان کے دو کروڑ نوجوانوں کو روزگار فرام کروں گا اس نے سوچا کہ ہندوستان بڑا ملک ہے تو اس نے عمران خان نے ایک کروڑ کا دعویٰ کیا تو دعوے سے کام نہیں بنتا جھوٹ بول کے ایک وقتی طور پہ تو ایک کام آپ نکال سکتے ہیں لیکن پانچ سال تک کب جھوٹ بولتے رہو گے اس لیے ہماری نظر میں جو موجودہ حکمران ہیں نہ ان کا کوئی سیاسی شعور ہے نہ کوئی ان کا ویزن ہے نہ ملک چلانے کی صلاحیت ہے وزیر خزانہ نے استفاہ دے دیا زبردستی ہوا اس سے یا اس کے ضمیر نے اس کو جھنجوڑا کہ نو مہینے تک تو ہم جھوٹ بولتے رہے اب کب تک مزید بولتے رہیں گے اور باقی جو انہوں نے ریش افلنگ کی ہے جو رد و بدل کی ہے وزارتوں میں جہاں یہ وزیر تھے ان کی چہیتیں فواد چودری جیسے آشک فردوس آشک آوان بہت سارے دوسرے لوگ اگر وہاں وہ ناکام ہوئے ہیں تو پھر یہاں آکے کیسے کامیاب ہوئے ہیں